قائد اعظم ان کا بچپن بھی اسی شہر میں گزرا اپنی زندگی کی آخری سانسیں بھی انہوں نے اسی شہر میں لی اور ان کی آرامگاہ یہی موجود ہے آج ہم اس پروگرام میں آپ کو قائد اعظم کی کہانی سنائیں گے لیکن یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے بلکہ اس میں جو بھی واقعہ سنائے جائیں گے وہ سب سچے ہیں یعنی یہ سچی کہانیاں ہیں اور اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ کچھ بہت پیارے سے بچے بھی موجود ہیں قائد اعظم محمد علی جناح ایک بے مثال رہنما تھے وہ ہمارے آپ کے صرف قائد ہی نہیں قائد اعظم ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے جو وعدہ کرتے پورا کرتے تھے فیصلہ ہمیشہ بہت سوچ سمجھ کر کرتے تھے لیکن جو فیصلہ کر لیتے پھر اس پر قائم رہتے تھے وہ مستقبل کا ویجن رکھتے تھے یعنی دور تک دیکھ سکتے تھے اللہ تعالی نے انہیں سب پر چھا جانے کی صلحیت سے نوازا تھا اور پوری قوم ان پر مکمل اعتماد کرتی تھی قائد اعظم کے مخالفین بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ قائد اعظم کو خریدہ نہیں جا سکتا تھا قائد اعظم اخلاق اور کردار کی رفتوں پر فائز تھے تو آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جنہ کو ہولینڈ کی ایک کہاوت بہت پسند تھی وہ کہاوت کیا ہے؟ جی احمد میں آپ کو اس کے وجہ بتاتا ہوں کہاوت کیا ہے؟ مانی لسٹ، ناتنگ لسٹ، خبرج لسٹ، مچ لسٹ، ہانا لسٹ، موسٹ، سال لسٹ، آہ لسٹ شاباش دیکھا کتنی اچھی کہاوت ہے اسی لئے قائد اعظم کو یہ کہاوت بہت پسند تھی کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پیسہ چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر آپ تھوڑا حوصلہ ہار جاتے ہیں تو بہت سارا ہار جاتے ہیں اور اگر عزت چلی جائے تو ظاہر ہے بہت کچھ چلا گیا لیکن اگر انسان کی روح یا اس کا ضمیر مر جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا ہے اور قائد اعظم خود بہت باوصول اور باکردار انسان تھے قائد اعظم پچیز دسمبر ایٹین سیونٹی سکس کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے ایٹین ایٹی سیون سے ایٹین نائنٹی ٹو تک سن مدرسط الاسلام کراچی میں تعلیم حاصل کی وارٹ مارچ ایٹین نائنٹی ٹو کو سی ایم ایس سکول کراچی میں چھٹی جماعت میں داخل ہوئے اور یہاں تقریباً آٹھ ماہ زیر تعلیم رہے ہم لوگ اس وقت گورنر ہاؤس سندھ میں موجود ہیں اس عمارت کو بانی پاکستان اور اس ملک کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جنہ کی سرکاری رہائشگاہ ہونے کا عزاز حاصل ہے گورنر سندھ جناب عمرائن اسماعیل صاحب موجود ہیں اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی مصروفیات میں سے ہم لوگوں کے لیے وقت نکالا ہے آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم آپ قائد اعظم کی شخصیت کی کس ایک خوبی سے سب سے زیادہ متاثر ہیں ویسے تو پوری شخصیت ہی ان کی متاثر کن ہے لیکن کوئی ایک ایسی ان کی خوبی جو آپ نے سوچا ہو کہ یہ مجھے اپنانی چاہیے یا بہت زیادہ ہانٹ کرتی ہو آپ کو قائد کی جو سب سے بڑی خصوصی تھی نا ان کے قول و فیل میں تضاد نہیں تھا اور سیل فلیس آدم میں یعنی نہ انہوں نے پاکستان بنانے میں کوئی ان کا ذاتی فائدہ تھا نہ انہوں نے یہاں کوئی پراپرٹی بیلڈنگ کی نہ انہوں نے اپنے ذاتی کاروبار چمکایا نہ انہوں نے اپنے بچوں کو یہاں سیٹ کرنے کے لیے نہ جائز فائدے اٹھائے وہ اباب ہمسیلف وہ یہ سارے کام کرتے رہے کہ وہ میری قوم کسی طرح بن جائے اچھا ملک ہم نے آزاد کرا لیا اللہ کا شکر ہے کہ آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں پاکستان پوری دنیا میں ہم سب کی پہچان اور شناخت ہے لیکن کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم ابھی تک ہم وہ لا عمل تیع نہیں کر سکے جس سے ہم اس ملک کو اس مقام تک لے جائیں جو قائد آزم نے سوچا تھا کہ پاکستان ایسا ہونا چاہیے تو آپ کے خیال میں بحیثیت قوم ہم سب مل کر ایسا کیا کر سکتے ہیں قوم قوم میں اس وقت کچھ کرتی ہیں اس وقت آپ کا جو لیڈر ہے وہ نیشن بیلڈنگ کی طرف آپ کو لے کر جائے پہلے تو آپ ایک قوم تو بنے ایک نیشن تو بنے کوئی پنجابی بنا ہوا ہے کوئی سندھی بنا ہوا ہے کوئی ماجر بنا ہوا ہے کوئی بلوچی بنا ہوا ہے جس کو پوچھو وہ پہلے اپنا بتاتا ہے کہ میں یہ ہوں میں پاکستانی ہوں کہنے میں تھوڑا ٹائم لگتا تو پہلے تو یہ تو بنے نا ہم ایک جب ایک قوم بن جائیں گے تو پھر وہ اس طرح بھی چلے جائیں گے کہ بہشت قوم ہمیں کرنا کیا ہے سوڑے تو بی ون نیشن فرسٹ کہ ہم پاکستانی ہیں اچھا ہم لوگ جس ملک میں ہیں تو ایک نسل تو وہ تھی جس نے علامی بھی دیکھی قیم اللہ اچھا ہم 아니에요 جس نے لے ہمzus کیا ہے جس نے علامی بھی دیکھا ہے اچھا ہم جس ملک بھی denkat رب سے پہلے پھلے ملک naszym caught idal arriba اشهد ان محمد رسول اللہ حی علی صلی اللہ حی علی صلی اللہ اللہ اكبر اللہ اللہ اكبر موسیقی 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 اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رشید صافی نمائندہ خصوصی پی ٹی وی ہیں اور ماہر افغان امور بھی ہیں ان سے سوالے سے بات کریں گے جی رشید صافی صاحب حضب اسلامی کے امیر نے عبوری حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے کیا اہمیت رکھتا ہے ان کا یہ اعلان موسیقی حالیہ دنوں میں جب عبوری کابینہ مجاہدین نے طالبان نے اناؤنس کیا تو کچھ سیاتی حلقوں کی طرف سے ان کی فوری حمایت نہیں آئی تھی اس حوالے سے انتظار تاکہ حضب اسلامی کا کیا ردعمل آئے گا اب حضب اسلامی کے دفتر سے جاری ہونے والی بیان میں دلبدین پتیار میں واضح انداز میں عبوری کابینہ کی حمایت کا اعلان کیا ہے تو یہ انتہائی اہم اعلان ہے اس حوالے سے جی ناظرین آپ کو ایک دفتر پھر ہم بتاتے چلیں کہ حضب اسلامی کے امیر انجینئر گلبدین حکمتیار نے افغان عبوری حکومت کی حمایت کا اعلان کیا ہے اسی حوالے سے رشید صافی حمایت موجود تھے اور ان کے مطابق حضب اسلامی کے امیر کا اس وقت بیان آنا انتہائی اہمیت کا حامل ہے گلبدین حکمتیار کی بہت بڑی کونٹیبیوشن ہے افغانستان کی حوالے سے عبوری حکومت کی تشکیل کے جب بات ہوئی تو انتظار تھا کہ ان کی طرف سے کیا ردعمل سامنے آتا ہے اور اب ایسے وقت میں جب عبوری حکومت کے حوالے سے تقریبات بھی تقریب بھی رکیت کی جا رہی ہے ان کی طرف سے یہ پوزیٹیو رسپونس سامنے آیا ہے تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے ایک نسل تو وہ تھی جس نے علامی بھی دیکھی اور اس کو معلوم ہے کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے پھر وہ نسل بھی آئی جس نے اس پاکستان کو اثر نو بنانے کی کوشش کی اب جو ہماری نئی نسل ہے جو ہمارا آنے والا کل ہے اس کو تو ظاہر ہے بنا بنایا ملک مل گیا تو آزادی کی وہ اہمیت شاید نسل میں نہیں ہو پاتی ہے تو ہم اپنے نوجوانوں کو جو ہمارا آنے والا کل ہیں ان میں پاکستانیت کا شعور کیسے بیدار کریں کیسے ان کو یہ احساس دلائیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو میڈیا ہے اس کا کردار سب سے اہم ہو جاتا ہے اگر آپ آنے والی نسلوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ کس قربانیوں کے ساتھ اور کس عظیم قربانیوں کے ساتھ یہ ملک حاصل کیا گیا ہمارے اباوشداد نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں ہمارے لیڈرز جو تھے انہوں نے کیا کیا جب تک true history true color of history ان کو نہیں پتا چلے گا تو they wouldn't relate کہ یہ ہوا کیا ہے وہ بس ٹھیک ہے ہم اس ملک میں پیدا ہو گیا یہ یہاں پیدا ہو گیا تو یہ ٹھیک ہے امریکہ ہو جاتے تو وہ بھی ٹھیک تھا وہ اللہ کونسپ چاہت کے ہمیں ان کو بدانا پڑے گا کہ ہماری اصل history کیا ان دے لرن کی کیسے ہوا تھا تو ہی ان کو اپنے اس ملک کا خیال ہوگا احساس ہوگا کہ اس کو انہیں سنبھالنا کیسے ہے تو اگر ہم چاہتے ہیں واقعی کہ اپنی نئی نسل کی تربیت کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو نئے ذرائع اب تک آ چکے ہیں سامنے ان کی مدد لیں اور اس کے ذریعے اپنی نسلوں کو تیار کر سکیں بہت شکریہ امران اسماعیل صاحب کے آپ نے وقت دیا اور بہت خوبصورت جوابات آپ کے یقینا ہمارے دیکھنے والوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا بہت شکریہ آپ کا قائد اعظم کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا وہ شروع سے ہی بلند ازائم رکھتے تھے صفائی سترائی کا خاص خیال رکھتے تھے اور نفاست تو بچپن سے ان کی پہچان تھی ہم آپ کو قائد اعظم کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں قائد اعظم کے بچپن کے دوست نانجی جعفر نے بتایا ہے کہ قائد اعظم کی عمر کوئی چودہ برس ہوگی کہ میں ایک دن صبح میں کھیل رہا تھا گلی میں قائد اعظم نے مجھے دیکھا تو کہا کہ مٹی میں مت کھیلو اس سے ہاتھ اور کپڑے خراب ہو جائیں گے ہمیں کھڑے ہو کر کرکٹ کھیلنا چاہیے اس لیے محلے کے لڑکوں نے ان کی بات پر عمل کیا اور ہم لوگ قائد اعظم کی رہنمائی میں گندی گلی سے نکل کر کھلے میدان میں آ گئے اور ہم نے گولیاں کھیلنی بند کر دی اور کرکٹ کھیلنا شروع کیا اس طرح ہم قائد اعظم کی رہنمائی میں گندی گلی سے نکل کر بڑے کھلے میدان میں پہنچ گئے قائد اعظم نے اپنا بلہ اور وکٹ لا کر دی اور دو سال بعد جب وہ انگلینڈ جانے لگے تو انہوں نے اپنا بلہ مجھے دے دیا اور کہا کہ میری غیرموجودگی میں تم لڑکوں کو کرکٹ کھیلنا سکھاتے رہنا سنلا بھائی اب میٹی میں نہیں کھیلا کرو میں تو قائد اعظم کی طرح کرکٹ کھیلوں گا جی بچو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بڑی تاریخی چیئر ہے یہ وہ چیئر ہے جس پہ قائد اعظم محمد علی جنا بیٹھ کر کام کیا کرتے تھے بچو آپ کو معلوم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جنا نے پانچ جون ایٹین نائنٹی تھری میں انگلینڈ کی سب سے مشہور قانونی درسگاہ لنکنز ان میں داخلہ لیا تھا لنکل زنگوان کیوں داخلہ لیا؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے پتہ ہے قائد اعظم محمد علی جنا نے بتایا کہ میں نے اس لیے وہاں پہ داخلہ لیا کہ وہاں دنیا کے جو بڑے بڑے قانوندانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس فیرست میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی درج ہے اور آزادی کے بعد سندھ بار ایسوسییشن نے ایک سیرت النبی کا جلسہ کیا تھا اس جلسے میں قائد اعظم نے اس درس کا میں اپنے داخلے کی وجہ بتائی تھی نوجوان محمد علی کے بیرسٹر ہونے کا اعلان 29 اپریل 1896 کو کیا گیا اور آپ لوگوں کو معلوم ہے اس وقت ان کی عمر صرف انیس برس تھی وہ اس وقت بار ایٹ لوگ کرنے والے سب سے کم عمر ہندوستانی تھے نوجوان قائد اعظم 1896 میں کراچی واپس آ گئے لیکن تھوڑے عرصے بعد انہوں نے بمبئی ہائی کورٹ میں اپنا نام بطور ایڈوکیٹ ریجسٹر کرا لیا بمبئی میں بہت سال تک انہیں بہت محنت کرنی پڑی بڑی جدو جہت کرنی پڑی لیکن قائد اعظم نے حمد نہیں ہاری قیام پاکستان کے بعد انہوں نے اپنے ایک اے ڈی سی عطا ربانی کو بتایا کہ بمبئی میں اس وقت بس کا کرایا ایک آنے ہوتا تھا اور میں روز دفتر جانے کے لیے سوچتا تھا یہ فیصلہ کرتا تھا کہ آج میں بس سے جاؤں یا پیدل جاؤں اور سو میں سے نوے مرتبہ میں پیدل گیا اور تم لوگوں کو پیسے کی قدر ہی نہیں ہے قائد اعظم بہت مہنتی تھے جی بیٹا قائد اعظم بہت مہنتی تھے اور ان کی اس بات کو سب نے مانا اور اس حوالے سے ہم آپ کو ایک اور مزے کا واقعہ سناتے ہیں قائد اعظم نے نائنٹین ہنڈریڈ میں بمبئی ہائی کورٹ میں آرزی طور پر چھ ماہ تک پریزیڈنسی میجسٹریٹ کی حیثیت سے بھی کام کیا تھا اور انہیں یہ اہدہ میرٹ پر صوبائی حکومت کے قانونی میمبر سر چارلز آلیف وینڈ نے دلوایا تھا اور وہ قائد اعظم کے کام سے بہت خوش تھے تو انہوں نے انہیں یہ آفر کی کہ میں آپ کو اس ملازمت پر مستقل کر دوں گا اور آپ کی تنخواہ مہانہ ایک ہزار پانچ سو روپے ہوگی تو قائد اعظم نے انہیں جواب دیا کہ میں تو روز ایک ہزار پانچ سو روپے کمانا چاہتا ہوں مجھے پتہ ہے نوجوان قائد اعظم نے یہ دو سال میں ہی کر دکھایا تھا اور ان کی ایک دن کی تنخواہ دو ہزار روپے ہو گئی تھی شاباش بلکل ایسا ہی ہوا تھا دیکھا محنت سے کام لینے سے کس طرح انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے نوجوان محمد علی کی خود اعتمادی حیرت انگیز تھی ایک مقدمے کے دوران آپ کے طرز گفتگو سے ایک جج نے بگڑ کر کہا کہ میسٹر جنا آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ کسی تیسرے درجے کے میجسٹریٹ کے سامنے بحث نہیں کر رہے محمد علی نے بھی برجس سا جواب دیا جناب میں بھی آپ کی اجازت سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے کوئی تیسرے درجے کا وکیل نہیں آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں ایک حاجی صاحب بہت مشہور تاجر تھے ان کو کسی الزام میں عدالت نے بلا لیا حاجی صاحب قائد عظم کے پاس پہنچے اور ان سے مقدمہ لڑنے کے لیے کہا قائد عظم نے بہت سوچ کر اپنی فیز پانچ سو روپے ایک دن کی بتائی حاجی صاحب بڑے پریشان ہوئے کہنے لگے مقدمہ پتہ نہیں کتنے عرصے چلے گا میرے پاس کل پانچ ہزار روپے ہیں یہ آپ فیز کے طور پر قبول کر لیجے لیکن قائد عظم نے جواب دیا نہیں میں یہ قبول نہیں کروں گا میری فیز پانچ سو روپے ایک دن کی اور قائد عظم نے تین دن میں وہ مقدمہ جیت لیا اور ان کی فیز ڈیڑھ ہزار روپے حاجی صاحب نے جب انہیں دی تو قائد عظم نے بہت خوشی سے وہ فیز قبول کر لی قائد عظم بہت اصول پسند تھے بلکل قائد عظم بیسویں صدی کے آغاز میں ہندوستان کے سیاہ سی افق پر صحیح معنوں میں نمودار ہوئے وقالت کی طرح اس میدان میں بھی ابتداء میں قائد عظم کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن قائد عظم نے حمد نہیں ہاری گاندھی کے آمرانہ رویے کی وجہ سے انیس سو بیس میں قائد عظم کانگریز چھوڑ کر چلے گئے انگریز حکومت نے انہیں سر کا خطاب دینے کی پیشکش کی لیکن آپ نے اسے قبول نہ کیا قائد عظم نے نائنٹین ٹوئنٹی نائن میں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے اہم مطالبات اپنے مشہور زمانہ چودہ نکات میں پیش کیے نائنٹین تھرٹی میں اللامہ اقبال نے آل انڈیا مسلم لیگ کے الہباد کے سالانہ جلسے کی صدارت کرتے ہوئے تصور پاکستان پیش کیا ادھر انگریز حکومت نے ہندوستان کے آئینی مسائل کے حل کے لیے نائنٹین تھرٹی سے نائنٹین تھرٹی ٹو تک لندن میں تین گول میس کانفرنس کی قائد عظم نے ابتدائی دو گول میس کانفرنسوں میں شرکت کی لیکن یہ کانفرنسیں ناکام ہوئیں اس دوران ایسے حالات پیدا ہوئے کہ قائد عظم نے لندن ہی میں مستقل رہائش اختیار کر لی سیاسی رہنماؤں اور عوام کی اپیل پر نائنٹین تھرٹی فور میں قائد عظم واپس وطن آگئے انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی باگڈور سنبھالی اور اس کو منظم کرنے میں مصروف ہو گئے انیس سو چالیس میں قائد عظم کی صدارت میں لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کا وہ تاریخی اجلاس ہوا جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی اور پھر قائد عظم کی رہنمائی میں جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اپنی منزل پاکستان کی جانب اپنے قدم تیز تر کر دیئے اسی فضا میں مشہور انگریز مصنف، ڈراما نگار، صحافی، موسیقار اور خطیب جان بیورلی نکلز نے ستمبر نائنٹین فورٹی تھری میں قائد عظم کا طویل انٹرویو کیا جان بیورلی نکلز نے اپنی کتاب ورڈکٹ آن انڈیا میں لکھا ہے میں مسٹر جنہ کو برعظم ایشیا میں اہم ترین فرد قرار دوں گا مسٹر جنہ جس جانب بھی چاہیں حالات کا رکھ موڑ سکتے ہیں ان کے کہنے پر ایک سو میلین مسلمان ان کے بائیں، ان کے دائیں ان کے آگے، ان کے پیچھے ہم قدم ہوں گے اور کوئی ایسا نہیں ہندووں کے پاس کوئی ایسا رہنمائی نہیں اگر گاندھی چلے جائیں وہاں نہرو ہیں یا راجگوپال اچاریاں ہیں یا پٹیل ہیں یا درجن بھر اور اگر جنہ چلے جائیں تو وہاں اور کون ہے؟ موسیقی